موسیقی دوستو خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ایشور کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ خدا تھا ہے اور رہے گا کہ ہر شہ تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شہ تیرے جمال کی آئینہ دار ہے ہر شہ پکارتی ہے تو پروردگاہ آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو بھی تو تو جس طرح سے ہمارے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ وہ ہے اور رہے گا تو میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمود مدنی صاحب ہم نے آپ کا چہہ دیکھ لیا اور ہم مطمئن ہو گئے گھر سیکھنا ہے تو انسان کو پڑھنے کا ہونر سیکھ ہر ایک چہرے پہ لکھا ہے کتاب سے کہیں زیادہ سوال نیت کا ہے اور جمعیت کی نیت صاف ہے اسی لیے میں آنکھ بند کر کے آپ کے پرستان کا سمجھ ہوں کرتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا آدمی بھی گلتی سے غلط کام کر دیتا ہے وہ غلط نہیں ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مولانا صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بہت برا آدمی بھی گلتی سے اچھا کام کر دیتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے سوال نیت کا ہے ابھی تیستہ سی تلوان تمام پہلوں پہ نظر آپ کی پڑ رہی تھی اسلام بہت ہی خوبصورت لفظ ہے اسے بدلام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ میں بڑے عدب کے ساتھ لیکن بے خوف ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں تہشتگردی کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد میں محبت ہے قروبت ہے خدمت ہے خلوص ہے اور جہاں محبت ہو خدمت ہو وہیں عبادت پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا دھوکہ ہے عبادت کا عبادت نہیں کرتا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پرماتما کی پوجا کرتا ہوں اور پرماتما کی بنائے ہوئے انسان سے تو میں کہتا ہوں اس کی پوجا پراتھنا ارچنا بندنا سب جرد ہے اگر تمہیں کیونکہ تم وہ لوگ ہو یہاں جتنا مجمع ہے یہاں ان لوگوں کا مجمع ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں جن کو سلام کرنے کے لیے پیڑ جھوک جایا کرتے تھے یہ ان کا مجمع ہے یہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو سایا کرنے کے لیے بادت کا ٹھکڑا ساکھ چلتا تھا اور ایسے پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ چاہتے ہیں ان کے ماننے والا مسلمان آتنگوادی ہو جائے گا یہ کوئی کہے میں ماننے کو تجار ہوں کیونکہ اگر اسلام ظلم کا نام ہوتا لہو بہانے کا نام ہوتا گناہ کا نام ہوتا نفرت اور کٹر پنٹھ کا نام ہوتا تو ماف کرنا دنیا میں یہ جیدیت فیلتی اسلام نہ فیلتا اور ایسے بھی سائنس دبا ہے جو چیز سخت ہوتی ہے فینٹک ہوتی ہے کٹھور ہوتی ہے کوئی سکورٹی یہ فیلتی نہیں ہے فیلتا وہ ہے جو لچیلا ہوتا ہے پوری دنیا میں آج جو ہوا چلائی جا رہی ہے ایک بات بتائیے مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے کیا اندرہ گاندھی کی چھاتی کو چھلنے کسی مسلمان نے کیا یہ بہلے وار کرنے لات بات میں کہہ رہا ہوں مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی اندرہ گاندھی کی چھاتی کو چھلنے کسی مسلمان نے نہیں کیا راجیب گاندھی کے ٹکڑے کسی مسلمان نے نہیں کیا بیاند سنگھ کی کار کو کسی مسلمان نے نہیں اڑایا لریت ماغن کی چھاتی گولیوں سے چھلنے کسی مسلمان نے نہیں کی ارے یہ گانی کا دیش ہے اسے گھوڑ سے کا دیش کیوں بنانا چاہتے ہوئے کبھی کوئی کچھ کہتا ہے کبھی کوئی کچھ کہتا ہے میرے دوستو اس ملک نے بہت آنڈیاں دیکھی ہیں بہت توفان دیکھے ہیں بہت بواندر دیکھے ہیں اور جب بواندر آتا ہے تو کوئی نہیں لفندر بادسہ بن جاتا ہے کہ بواندر ایسا ہی بواندر چل رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی آزادی ہے اور میں بڑے ہترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیا اگر شہید آجام بھاگت سنگھ فانسی پہ لٹکے 23 سال کی عمر میں تو کیا آشفاق کی قربانی کو ہم نظرانداز کر سکتے ہیں اگر میجر آشا رام کیاگی نے پاکستان سے لڑتے ہوئے اپنی شہادت دی تو کیا بیر حبتون حمید کی قربانی کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے یہ دیش سواسو کروڑ ہم سب لوگوں کا ہے یہ کانڈری کا دیش ہے یہ نہرو کا دیش ہے یہ اشفاق کا دیش ہے یہ بھگت سنگھ کا دیش ہے یہ سبحاش کا دیش ہے یہ توگڑیا بھوگڑیا جیسے باقواس کرنے والے لوگوں کا دیش ہیں لڑائی انصاف پڑھنے کے لیے بھی ہم کو بڑی اچھی بات کہیں اس سے پہلے جو بھی بول رہے تھے میں ان کا نام بھول گیا کہ انصاف کو تم مانا جائے گا گرگر آیا جائے گا ارے ان کے باپ کی حکومت ہے یہ حکومت تم نے بنائی ہے کن سے مانگیں گے ارے چھین لیا جائے گا اور اس لائے کے اندر مولانا محمود مندی صاحب میں آپ سے بہت ہی پویت بھاونہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو بے گناہ مسلمان ہیں کہ بن انہیں چھوڑ دو ارے جو بے گناہ ہندو ہیں انہیں بھی چھوڑ دو کیونکہ اگر بے گناہ جیل میں رہے گا تو معاف کرنا حکومت گناہگار کہلائے گی اور گناہگار حکومت تو رہنے کا اب حضرت آگے کہ جڑا سوٹ کرو میں کیا کروں ابھی تو موڑ بنائے میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر جسے زمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر جسے زمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور نحمود مندی صاحب میں میسیز دینا چاہتا ہوں اس پاوتر مقدس منچ سے دیش کی حکومت کو کہ جسے زمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر اور خطرہ ہماری ذات کو تیری نیت سے ہے خطرہ ہماری ذات کو تیری نیت سے ہے اپنے آمال کو بدل ہمیں بدنام نہ کر کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان اگر سو مسلمان اکھٹے ہو گئے ہزار اکھٹے ہو گئے ایک لاکھ اکھٹے ہو گئے یہ بہت اچھی بات کہیں تیس تاسی تلوان نے میں اعتریسیت کرتا ہوں اس کو کہ یہ لوگ بدنام کرنے کی ایک ساجش رچیں گے آپ کو اور کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کی حکومت میں یقین نہیں رکھتے دیش کے سمبیدھان کو نہیں مانتے اسے قوم سے جوڑ دیں گے ملت سے جوڑ دیں گے ہم سم مل کر کے مولانا محمود مدنی صاحب آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں آگے چلنے کی تو بات ہی چھوٹے میرے دوستو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اتر پردیش کی حکومت کو یہ چیتانہ چاہتا ہوں بتانہ چاہتا ہوں کان کھول کے کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے کان کھولے ہوئے ہیں اس دیش میں دس سال ایسے پردان منطری کی حکومت رہی جو نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے ماتمہ گاندی جی کے سب سے بڑے آنیوائی اگر کوئی دیش میں ہے تو مرمون سنگھ جی نکلے ان کے تین مندر تھے ایک دیکھتا نہیں تھا سنتا نہیں تھا تیسرا جتا بولتا نہیں تھا ان تینوں کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے پردان منطری کو بھگوان نے دے دی تھی وہ ایک جگہ تھے لیکن جہاں وہ دس سال تک چھپ رہے اب جو وزیر آجام ہیں وہ چھپ بھی نہیں ہوتے اور بول جاتے ہیں صبح کیا کہا تھا دھوپیل کو کیا کہنا شان کو کیا کہنا بول جاتے ہیں مگر بولتے رہتے ہیں میں اتنی گوزارش کرنا چاہتا ہوں اترپردیش کی سرکار سے چیتابلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی جمعیت کی ہی نہیں ہے یہ لڑائی اکھل بھارتی ہے سند سمیتی ان کے ساتھ مل کر کے بڑھے گی اور ایک بات اور بتاؤں تلک دیکھ کے کسی کو ساکسی مہراج نہ سمجھ رہنا ہے ہر سنیاسی کوئی بشو ہندو پریشت اور بجرنگ دل کا گلام نہیں ہے ہم جیسے لوگ بھی زندہ ہیں اور آپ کی دعاؤں سے ایسی قوبت رکھتے ہیں کہ سچ بولیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں غریب کے درد کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں مظلوم کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں مولانا محمود مندی صاحب اور آپ کی جمعیت یہ پکہ یقین کرے کہ ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر قدم سے قدم ملا کر پورے دیش کے کونے کونے میں جائیں گے اور ہم آپ کو اپنی پوری طاقت سے ساتھ پوری طاقت سے ساتھ کیوں اڑھاتے ہو کہتے ہیں یہ تو نیجی تعلق آتا ہے ہمارا بزنی صاحب آپ کے نترت میں آئے گا میں آپ کے تمام پرستابوں کا سمتھن کرتا ہوں تمام علماء کرامیتہ شیف فرما ہے میں ان کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت ہی من کر رہا تھا کہ ان کی کھچائی کروں ان کی ان کی جرہ اتاروں کوئی کہتا گھر باپسی ارے گھر باپسی کہیں گی گھر باپسی جو جہاں ادھر مسجدیں ہیں ادھر ہیں شیوالے جہاں مطمئی ہو وہیں سر جھکالے کہیں گی گھر باپسی کیا تماشا ہے عجیب تماشا ہے کسی لڑکے کی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی گریب کا بیٹا اسے کہتے لگ جہاد انہوں نے جو اپنے گھر میں ہندووں کی لڑکی رکھی ہے یہ لبسنسکار ہے کیا وہ لب جہاد یہ لبسنسکار شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو یہ ملک ایک طبیل ہے گا جب ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے میں پورا سمرتن کرتا ہوں اور میرے دوستوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تیرا میرا شیشے کا دھر میں بھی سوچوں تو بھی سوچ پھر دونوں کے ہاتھ میں پتھر میں بھی سوچوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ اوم شانتی 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 میں نے نات شریف لکھی تھی وہ بہت انٹرنیشنل لیبل پر اتنی مشہور ہوئی ہے میں نے کہا وہ اس کی کرپا رہی ہوگی میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ دو لائن اس کی سرادو بار آپ ہاں کھڑے کر کے مجھے ازادت کریں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں یہ میں نے کہا ہوں کہ اسلام کی شان میں لکھا ہے اور کسی اور نے لکھا میں پڑھنا ہوں ایسا نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے تمہارے ہیں نبی جتنے ہمارے ہیں سبک تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا مقدس راستہ دے کر کیونکہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی بات نہیں کی انہیں رحمت العالمین کہا گیا رحمت العالمین نہیں کہا گیا پھروان شریرام کو مریادہ پرشتم کہا گیا مریادہ ہندو نہیں کہا گیا کہ سبک تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا مقدس راستہ دے کر دین دنیا میں پھیلایا تمہیں دریا تمہیں ساگر تمہیں کشتی تمہیں ملہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ پہ پہ شکریہ علماء ہند کی یہ مانگ ہے کہ جو جیلوں میں بے کسور لوگ ہیں اور دس سال پندرہ سال بیس سال ان کی تمام زندگی اس میں وارت ہو چکی ہے اور ان کو بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کی چار سیٹ بھی ابھی پیش نہیں ہو چکی ہے تو ان کو چھوڑا جائے میں بھارتی سند سمیتی کی طرف سے اس بات کا سمرتھن کرتا ہوں کہ جو بھی بے گناہ ہے اس کو جیلوں سے ریہا کیا جانا چاہیے دوسری دوسری ان کی بات ہے کہ جو مسلمان سوسل اور اکانومک پوائنٹ اے ویو سے پہت زیادہ پچھڑے ہیں غریب ہیں انہیں ریجرویشن ملنا چاہیے اور اتر پردیس کی سرکار میں جو پائٹی ہے اس نے یہ وعدہ کیا تھا اس میں بھی میں ان کا سمرتھن کرتا ہوں لیکن اس میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں غریب غریب ہے امیر امیر ہے تو جو غریب ہے وہ چاہے کسی قوم کا ہو کسی دھرم کا ہو اسے ریجرویشن اور اسے سہولیت ملنی چاہیے کیونکہ درد جو ہے وہ جس کا بھی ہے اس درد کو مٹانے کی دوا سرکار کو کرنی چاہیے اور پھر یہ سرکار تو وہ سرکار ہے جس کا پوری طاقت سے غریب لوگوں نے سمرتھن کیا تھا تب ہی تو یہ سرکار بنی لیکن افسوس کہ جتنے وعدے چناب میں کیے اس سرکار نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے تیسرا پرستاب ان کا ہے کمینل جو کمینل ہارمونی کو لے کر کے کہ اس دیش میں ایک تابنی رہنی چاہیے تو ہم سم مل کر کے اس آندولن کو عملی جامع پہنائیں گے اور پورے دیش میں اس لڑائی کو لڑیں گے مولانا محمود مدنی صاحب کے نیترت میں لڑیں گے اور ان کے ساتھ ہزاروں سنت اس لڑائی کو لڑیں گے کیونکہ دیش میں شانتی رہنی چاہیے اور غریبی مٹنی چاہیے غریب کو اس کے حق ملنے چاہیے سمجھوتا ایکسپریس میں جو بلاسٹ کیا تھا مالے گاؤں میں جو بلاسٹ کیا تھا اجمیر میں جو بلاسٹ کیا تھا مکہ مسجد میں جو بلاسٹ کیا تھا اس میں تو کوئی مسلمان آتنک وادی نہیں تھا تو آتنک وادی نہ ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا ہے آتنک واد اور آتنک وادی ہونا اپرادی ہونا ایک انڈیویزل بات ہے کوئی بھی قوم کو آپ آتنک واد سے نہیں جوڑ سکتے ہیں نہ آتنک وادی ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا ہے تو میں مسلمانوں کے منچ پہ ہوں یا ہندووں کے منچ پہ ہوں پرشنی یہ نہیں ہے میں ہندوستانیوں کے منچ پہ ہوں اور ہندوستان میں امن چاہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں